اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاحت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ سب ٹیکسلا کے شہریوں کی توجہ اس طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو سے اگر کسی بھائی کی دوست کی دل ازاری ہو تو ایڈوانس میں معافی بھی چاہتا ہوں جہاں ٹیکسلا کے شہریوں کی زندگیوں کو رکشا اور ریڈی بانوں نے اجیرن پناہ رکھا ہے یہ آپ دیکھیں روڑ کے کنارے پہ ذرا وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے فٹ پات کا نجائز استعمال بھی ہے امومن تو میں اپنے موٹر سائیکل یا گاڑی پہ سفر کرتا ہوں یہ دو تین دن سے میں پیدل آ جا رہا ہوں لیکن انتہائی دشوار اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم پیدل ٹیکسلا چوک سے بڑی پھاٹک کی طرف یا بڑی پھاٹک سے ٹیکسلا چوک کی طرف پیدل سفر کریں تو فٹ پات کے اوپر ہمارے تاجر بھائیوں نے نجائز قبضہ کا رکھا ہے اور مسافروں کے لیے پیدل چلنے والے رہ گیروں کے لیے چلنا دشوار ہے یہ شہر ہمارا ہے ہم اس کے باسی ہیں ان فٹ پاتوں پہ ہماری ماں بہنیں ہماری برادری کی ہماری فیملی کی ہمارے عزیز و اقارب وہی آتی ہیں بزار میں مارکیٹ میں کسی نہ کسی چیز کی خریداری کے سلسلے میں تو یہ ان کے لیے ہمارے بزرگوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے سب کے لیے مسئلہ ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر پیدل چلا جائے فٹ پات پہ تو یہ آپ دیکھیں میں جہاں جہاں سے گزر رہا ہوں آپ کو ساتھ دکھاتا بھی جا رہا ہوں کہ قرائے آپ دکان کا دیتے ہیں نہ کہ فٹ پات کا دیتے ہیں اگر یہ سمان فٹ پات کے اندر سوری اپنی دکان کے اندر بھی رکھ دیا جائے تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی اور جو ہمارے نصیب میں رزق نہیں ہے چاہے ہم فٹ پات چھوڑ کے روڑ چھوڑ کے لوگوں کے سروں پہ بھی رکھ دیں تو وہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہوگی تو خدا رہا اپنے شہر کا خیار رکھیں یہاں پہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں بزرگ آتے ہیں اور جو باہر سے اگر کوئی آتا بھی ہے تو اسے ہمارا کیا اس کے سامنے ہمارا آئینہ ہوگا اور وہ کیا سوچے گا تو برائے مربانی مربانی کریں اور فٹ پات عام پیدل چلنے والے راہگیروں کے لیے خالی کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خدا حافظ